بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کر رہے ہیں آج ہم 22 بائیس تاون فٹ پلات کے بارے میں کارن پلات ہے ایک یہ فرنٹ پر سٹریٹ ہے اور دوسرا اس طرف سٹریٹ ہے بیک پر اور اس طرف اس کے مکانات ہیں کلوس ہیں بات کرتے ہیں جی یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں کار پورچ ہے پورچ کے بعد ڈرائنگ روم ہے مارے پاس ڈرائنگ روم کے ساتھ ریش بات ہے لوبی ہے اور ٹی وی لانچ ہے ٹی وی لانچ اور یہ کچن ہے بات ہے بات کرتے ہیں اس کے ڈیمینشنز کی اس کے سائزز کی ففٹی سیون فٹ اس کی لیندھ ہے ستاون فٹ اور اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 22 فٹ مین سٹریٹ ہے مین گیٹ نو فٹ کا ہے مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں آگے کار پورچ ہے کار پورچ کا سائز دیکھتے ہیں چڑائی جو ہے ہمارے پاس کار پورچ کی نو فٹ تین انچ ہے جبکہ مکمل لمبائی جو ہے وہ ہے 22 فٹ چار انچ اس طرف سے ہے 23 فٹ ایک انچ پلیس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا یہ کارنر پر ڈرائنگ روم ہے اس کا سائز دیکھتے ہیں 17 فٹ اس کی کمپلیٹ لیندھ ہے جبکہ اس جگہ پر 6 فٹ 9 انچ مکمل چوڑائی اس ڈرائنگ روم کی 10 فٹ 6 انچ یہ ایک ونڈو دی گئی ہے کار پورچ کی طرف 5 فٹ اس کا ورث ہے یہ کارنر ونڈو ہے کارنر ونڈو کا سائز بتاتا چلوں 3 فٹ اس جگہ پہ اور 3 فٹ ہی اس جگہ پہ یعنی 3 بے 3 کی بہت خوبصورت لگتی ہے یہ کارنر ونڈو دو ڈرائنگ روم کے ایک باہرگلی میں اوپن ہو رہا ہے اور دوسرا اندر لوبی میں اوپن ہو رہا ہے اٹیچ بات ہے بات کا سائز 6 فٹ اس کی لیندھ ہے اور اس کی ورث جو ہے وہ ہے 5 فٹ یعنی کہ 5 بے 6 فٹ کا یہ زبرس بڑا بات ہے یہ اس کو ونٹی لیٹر دیا گیا ہے ڈائی فٹ کا دو ڈور دیئے گئے ہیں بات کو ایک ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ اور دوسرا اندر ٹیوی لونڈ کے ساتھ چاہیں تو ڈرائنگ روم کا کلوس بھی کر سکتے ہیں 5 فٹ چارنچ لوبی کی لیندھ ہے اور جو چڑائی ہے اس کی وہ ہے 5 فٹ دو انچ ٹیوی لونڈ ہے ٹیوی لونڈ کا سائز اس جگہ پر ہے 8 فٹ مکمل اس کی چڑائی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 15 فٹ دو انچ اس جگہ پر 6 فٹ 5 انچ اس جگہ پر 4 فٹ 3 انچ مکمل لیندھ جو ہے ٹیوی لونڈ کی وہ ہے 12 فٹ 4 انچ اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یہ سٹیرز دی گئی ہیں ٹیوی ہال میں سٹیرز کا سائز دیکھتے ہیں 3 فٹ ہے سٹیرز کی چڑائی اس طرف سے اوپر آئیں گی ٹرن ہونے کے بعد فرس فلور سے اٹیچ ہو جائیں گی یہ ہے کچن ہمارے پاس کچن کا سائز دیکھتے ہیں 11 فٹ 4 انچ اس کی لیندھ ہے کچن کی اور اگر اس کی مکمل چڑائی دیکھیں تو یہ ہے 5 فٹ اس جگہ پر ہے 8 فٹ یہ ایک ونڈو دی گئی ہے گلی میں اگزاسٹنگ کے لیے 6 فٹ ونڈو کی ورث ہے اس جگہ پر آپ کی سلیب اڈیسٹ ہو جائے گی کچن کے چلہوار اڈیسٹ ہو جائے گا کونے پر ماسٹر بیڈ ہے اس کا پمائش 5 فٹ 5 انچ اس جگہ پر مکمل لیندھ اس کی 19 فٹ 4 انچ ونڈو کا سائز 5 فٹ ونڈیلیشن کے لیے ونڈو دی گئی ہے اسٹریٹ کی طرف اس جگہ پر 15 فٹ 7 انچ مکمل 24 5 انچ دو ڈور ہیں اس کے ایک ڈور ٹی وی لونچ کی جانب اور دوسرا ڈور باہر اوپننگ میں جانے کے لیے یہ بیڈروم ہے اس کا سائز 6 فٹ 5 انچ لگتا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول چکے ہیں کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں مکمل لیندھ بیڈروم کی 14 فٹ اس جگہ پر اس کی لیندھ جو ہے وہ ہے 7 فٹ 8 انچ یہ ایک ونڈو دی گئی ہے ونڈو کا سائز 3 فٹ باہر اوپننگ میں ونڈیلیشن کے لیے جبکہ مکمل چڑائی جو ہے بیڈروم کی وہ ہے 10 فٹ 5 انچ دو ڈور ہیں اس کے ایک ڈور باہر ٹی وی لونچ میں اور دوسرا ڈور اٹھائچ بات کے ساتھ ہے اٹھائچ کی اگزاسٹنگ کے لیے اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے ڈائی فٹ یہ اوپننگ ہے اوپننگ میں ہم گزر اڈجیس کر سکتے ہیں موٹر بور کروا سکتے ہیں اس کی چڑائی جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 4 فٹ ایک انچ مکمل لیندھ جو ہے اس کی وہ ہے 5 فٹ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم